شیخ مہترم روزے کی حالت میں خون کی جانچ کرانا یا خون ڈونیٹ کرنا کسی ضرورت کی بنا پر کسی مجبوری کی بنا پر شریعت نے ایسے روزے دار کے لیے کیا حکم لگایا ہے یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی آپ کو ضرورت کی بنیاد پر بہت ساری ایسی چیزیں اسلام میں جائز ہوتی ہیں جن کی اشد ضرورت پیش آ جاتی ہے مثلا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کسی کو خون کی ضرورت پڑ جائے اب ہاسپیٹل میں اومن اس چیز کا انتظام ہوتا ہے چلو بھائی کسی کو خون کی ضرورت ہے تو اس کا بلڈ گروپ لے کر کے اور خون چلھا دیا جاتا ہے کبھی ایسی حالت آ گئی ناگہانی کہ وہاں پر فوری طور پر اس آدمی کو جو آدمی مریض ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے اسے ایک روزے دار آدمی اس کے خون سے اس کا گروپ میچ کر رہا ہے خون دینے کی ضرورت آ جائے تو یقینا ایسا عمل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور پھر وہی قائدہ کہ ادھرورات طبیح حلم حضورات رہ گیا ایک دوسرا مسئلہ جو آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کو خون چکرانا ہو اپنا خون چکرانے میں ایک معمولی مقدار خون نکالا جاتا ہے لیپ کے لیے تو یہ عمل مباح ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے انسان دے سکتا ہے شایخ محترم اگر کسی کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خون نکل جائے تو اس حالت میں کیا حکوم ہے شریعت کا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ کے دریئے سے یا کسی اور بنیاد پر کہیں کٹ جائے کہیں اور کوئی شید ہو جائے اور خون خارج جانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے البتہ یوں ہی کبھی اگر آدمی کو اپنا خون دینے سے اسے یہ لگتا ہے کہ اسے بغیر ضرورت کے یہ ڈونیشن کیمپ لگتے ہیں کہ خون آپ وہاں پر دیجئے تو بغیر ضرورت کے بھی خون دونیٹ کر سکتے ہیں روزہ کی حالت میں نہیں نہیں بغیر ضرورت کے نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بھی خاص طور سے حالت روزہ میں کیونکہ انسان کو خون دینے سے نقاحت اور کمزوری آتی ہے ہاں اس وجہ سے اسلام نہیں چاہتا ہے ہاں آپ روزہ افطار کریں بات میں جا کر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے خون نکلنے سے آپ نے بتایا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر زیادہ مقدار میں خون نکلے یا یہ نوبت آ جائے کہ اس روزہ دار کو خود خون چڑھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کو روزہ اپنا چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں اگر یہ قیفیت اگر آ جاتی ہے یقیناً اسے وہ رخصت حاصل ہے وہ بچارہ مریض ہے اور اسلام نے مریض کو رخصت دی ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رخص پکوں گا یا لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اسے روزہ نہیں رہنا چاہیے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے دبردستی اپنی جان کو ہلکان میں ڈال کر کے پریشانی میں افتلا کر کے اسلام نہیں چاہیے تھا کہ کوئی عبادت ہن جائے پھر اس کے بعد اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد اس کو روزہ کی قضا کرنا چاہیے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ شایق ناظرین کرام یہاں ہمیں پتا چلا کہ خون کے نکل جانے سے روزہ نہیں توٹتا اور ایک بہت اہم بات پتا تلی حضب ضرورت آپ خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور خون کی جانچ کرانے کے لیے اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے اس میں معمولی سا خون نکالا جاتا ہے جاج کے لیے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے